جی عمر صاحب بہت شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اس ہاؤس کا توجہ حفظول کرنا چاہتا ہوں پریولیج موشن میں اور میرے ساتھی سر موک کرنا چاہتے ہیں کل یہاں پہ آئین کے مطابق اور رولز آف بزنس کے مطابق میں بحیثیت وضاعت عظمہ کا امیدوار تھا اور میری پارٹی نے الحمدللہ سر مجھے مجھنا چیز کو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے کہنے پہ بانوے ووٹ دیئے تقریر نہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ آ رہا ہوں سر سر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس وقت میں تقریر کر رہا تھا میری تقریر میں ایک لفظ پریزائیڈنگ آفسر یا ڈیپٹی سپیکر یا سپیکر نے ایک سپنج نہیں کیا فیکٹ پہ بیس تقریر تھی بارہ بارہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا آپ ریکارڈ اپنا چیک کر لیں کہ لائی فیڈ نہیں ہوتی تھی چینج کرتے تھے شابہ شریف بھی یا اس کے ساتھ کوئی پر لگتے ہیں یا وہ اڑ کے اوپر سے تقریر کر رہا تھا تو پھر میں مان جاؤں گا کہ اس کی تقریر لائی وہ آپ دکھا رہے تھے ان انٹرپٹڈ یا وہ زمین پہ کھڑا ہو کے یہاں پہ تقریر کر سکتا تھا تو وہ اتنا ہی وزارت عظمہ کا کینڈڈیٹ تھا جتنا کہ میں ناچیز تھا اس کی سپیچ لائیو دکھائی گئی اور میری سپیچ بارہ بار انٹرپٹ کی گئی اس کے خلاف جناب سپیکر میں پریولیج موشن موف کر رہا ہوں نمبر ایک نمبر دو نمبر دو جی پلیز نو کروس ٹاک نمبر دو جناب سپیکر نمبر دو یہاں پہ سر ہمارے ایلائٹ پارٹیز کے ہمارے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اس ہاؤس کے سینئر موسٹ رکھن ہے جناب محمود کان اچکزئی صاحب سر یہ فیشسٹ حکومت ہے وہ کہتے ہیں سر چوری چوری سے پھر جاتے ہیں حکومت تو بنی نہیں ہے سر میری گزارش سن جس کی می ون مور منٹ اگزیکٹ سکسٹی سیکشن میں میں بات پر اکمل کروں گا سر فیشزم کی انتہا رات کو محمود خان اچکزئی صاحب کے اوپر ریڈو اینڈ کے گھر کی اوپر ان کے محافظوں کو اٹھایا گیا اس کی ہم لوگ کنڈمنیشن کرتے ہیں شدید الفاظ میں یہاں پہ سب لوگ نمبر دو اس کی سر محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے پریولیج موشن آئے گی اور ہم لوگ اس کو پورے طریقے سے ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں سر یہاں پہ تیسری اہم بات مریم نواز چیف منسٹر پجاب نہیں 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 پلیز لیٹس لیٹس نو 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 پلیز لیٹس گو بائی در رولز لیٹس گو بائی در رولز عمر صاحب یور سینئر پارلیمنٹرین یو بین ہر پریولیسلی آسو دیکھیں دیکھیں آپ نے پوائنٹ آف آرڈر لیا تھا پریولیج موشن بھی اس میں کر دیا پوائنٹ آف آرڈر بھی کر دیا تیسری بات بھی کر دی نو 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 لیٹس لیٹس گو ون بائی ون نو 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 نئی پلیز پلیز آپ پریولیج موشن دیجے ٹھیک ہے جی میں اونرابل میمبرز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے رول تھرٹی کے تحت آپ کی ٹیبلز پہ لکھ دیا ہے لکھ کے رنگ دیا ہے کہ یہ ہاؤس کس طرح چلتا ہے اور کیا رولز ہیں یا دیکھیں پلیز میں جی عمر صاحب جناب سپیکر بہت شکریہ جناب سپیکر ہمارا تحریک انصاف کا ورکر فارم فورٹی سیون کے خلاف پروٹیس کر رہا تھا معصوم شہری اس کو الگلی پنجاب پولیس نے ڈیٹین کیا ٹورچر کیا بستر مرک پہ ہے اس کے خلاف پولیس ایف آئی آر نہیں درج کر رہی پنجاب پولیس کوئی اس کی فیملی کے میمبرز قریب نہیں آ رہے ہیں ہم لوگ آپ کی اٹینشن اس ہاؤس کی اٹینشن اس کی طرف کرنا چاہتے ہیں فوکس کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر عثمان کو وہاں سے جو آئی جی پنجاب ہے امیجیٹلی ریموف کریں رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ فکس کریں اس کے ساتھ ساتھ سر اس کے ساتھ ساتھ میرے دو حلقی ہیں جہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے این ایس سیونٹی نائن چودری احسان اولا یہ پاچھوہ پوائنٹ ہے ورکر اگر زخمی ہوتا ہے ہرٹ تو یہ سب کو تکلیف ہوتی ہے یہ صرف آپ کو یا ادھر نہیں تکلیف ہوتی ہر انسان کو تکلیف ہوتی ہے جی جی بہت شکریہ سر یہ چودری احسان اولا احسان اولا ویرک صاحب ان کی ریکاؤنٹنگ ابھی ہونی ہے ہی ایس ای میمبر آف تا ہاؤس چودری بلال اجاز صاحب یہاں پہ ہیں این اے کاسی کے یہاں پہ ہاؤس کے میمبر ہیں پھر انہوں نے پینڈورا باکس کو کھول رہے ہیں بنتا نہیں ہے سر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاؤس کے میمبر این اے ون ففٹی فور لودنا سے رانہ فیروز فراز نون صاحب اور ہمارے محمد سعاد اللہ بلور صاحب این اے نائنٹی سیون فیصلہ باتری سے ان کی فضول میں یہ ریکاؤنٹنگ انہوں نے کرائی ہے بنتا ہی کوئی نہیں ہے سر اس پہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ the responsibility for آپ کا اقبال شاہ that should be fixed and chief minister پنجاب مریم نواز should be held responsible بہت شکریہ جنب سبیر thank you جی میں آپ سب برکان پہ گزارش کروں گا کہ ہم آپ کی ٹیبلز پہ rule 30 کے تحت کہ ہم نے proceedings کیسے چلانی ہے اس میں کیا کیا ہیں ہم سب کا یہ house صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ opposition کا بھی house ہے تو اس لیے وہ ہم ٹیبل پہ قرار ہیں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب